راہل گاندھی جی کا آقلن بلکل صحیح ہے ورنہ پورو مکھ منتری بھاجپا کے اتنے سالوں بعد بھاجپا میں رہنے کے بعد چناؤ کے ٹھیک پہلے اپنی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں نہیں آتے ہیں بیدھائکوں کی اور منتریوں کی لمبی قطار ہے جو بھاجپا چھوڑ کے کانگریس میں آنا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر جیت سرکشت اور سنشت ہے تو یہ لوگ کرناٹک کی راجنیت میں جو ہوا بہ رہی ہے جو بیار ہے جسے میں کہہ رہا ہوں آندھی بن رہی دھیری دھیری تو راہل گاندھی نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ وہاں میں ایک سے پچاس سیٹیں ملے گی کیونکہ کرناٹک کی جنتہ اسپس بہمت اس لیے دینا چاہتی ہے کہ بی جے پی پھر چوری سے پچھلے دروازے سے روپیہ پیسہ خرچ کر کے خرید فروغ کر کے کہیں پھر سرکار نہ بنا لے اس لیے وہ دو تہائی بہمت دینا چاہتی کانگریس کو جس سے بھاجپا وہ دیکھنا نہیں پسند کر رہے ہیں اس نے چالیس پرسنٹ کمیشن لے کے لٹوا دیا کرنا گربے ہیں میں کی سونیا گاندھی راہل گاندھی یا بہت سے لوگ جو نیسٹل ہیرال کے سلسلے میں جوانت پر ہیں نیسٹل ہیرال سمجھتے بھی نہیں شاید بھاجپا کے نیتہ گاہ یہ وہ اخبار ہے جو لڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ تو انگریجوں کے ساتھ اس کے سنگٹھن مل کر کام کر رہے تھے تو برطانیہ حکومت کے خلاف پنجوان لال نہرو اندرا گاندھی موتی لال نہرو ان سب نے مل کر نیسٹل ہیرال چرایا تھا کانگریس پارٹی کا ایک طرح سے مخبت تھا وہ اگر اس کو زندہ رکھنے کے لیے اسے چلانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی چھوٹے آروپ لگا رہی ہے تو ہم ساپ کر دیں ہم گوروانیت پیسوس ہوتے ہیں دیش کی آزادی کے لائی سے جڑی اس مہم میں اور آپ دیکھے گا سب کے سب کوئی کیسی نہیں ہے سب کے سب نردوس شابیت ہوں گے بے دھاک شابیت ہوں گے اور دیش کی سیوہ کرنے والے شابیت ہوں گے دیکھیں سنجر آبت جی بہت پرانے سانسط مہاراس کے سیوسینہ کے دو تین گرینے تاؤں میں ایک ہے مہاراس کی راجنیت پر ان کی پوری پکڑ ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ گڑبندھن کی سرکار جو بے میل سرکار ہے جوڑ توڑ کر کے بنائی گئی ہے خرید فروغ کر کے بنائی گئی ہے سی وی آئی ایڈی کا ڈر دکھا کے بنا گئی گلنے والی تو ان کے پاس آدھار ہوگا ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا پونہ محمد کی سرکار تھی تو یہ عزید پوار کے نام پر جو افواہیں اڑ رہی ہیں کیا ضرورت تھی اگر محمد کی سرکار تھی تو تو اس کے مطلب کچھ نکچھ ڈال میں کالا ہے اور یہ سرکار کی زندگی پر سوال یا نشان ہے آہ سر نتیز کمار آہ نتیز کمار جیس کے پہلے کانگرس حدق سے ملے خرگے صاحب سے وہ راہل گاندی جی بھی اس میں پستیت تھے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیس کا جس طرح درپیوک کیا جا رہا ہے ان سنستاؤں کو جس طرح لگا کر لوگ تند کی حتیہ کر رہی ہے بھاجبہ اس کے خلاف سب ایک جھوٹ ہو رہے ہیں اور بھاجبہ کے پاس تو کل ملا کے چھتیس سیتیس پرسنٹ اوٹ ہے تیرسٹ پرسنٹ چونسٹ پرسنٹ اوٹ ان کا خلاف ہے تو یہ تیرسٹ چونسٹ میں اگر پچاس پرسنٹ بھی ایک ساتھ مل کے لڑ لیں گے تو آپ دیکھئے گا اس دیش میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سو سیتوں سے کم پر آ جائے گی اگلے دوہزار چوبیس میں تو میں سب کاملائیں دیتا ہوں نتیج جی اخلیج جی کو کیوں ان کی عوارتہ سفل ہو منتا جی سے سفل ہو سب کامن ہے بھاجبہ کلاف اب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ باتوں پہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویٹی فور